نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں انجنا اوم کشب جہاں سی بی آئی کے ویواد پر سپریم کورٹ نے پرنو ویرام لگانے کے لیے چودہ دن میں سی بی سی کو جانچ نیائی پرکریہ کو آگے بڑھایا تو دوسری طرف سیاسی اوال اسے اور بھی آنے والے وقت میں کھیٹ رہا ہے اور اسی لئے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویریں کانگرس ادیکش راہول گاندی نے اپنی گرفتاری دی ہے بڑی خبر اس وقت کی راہول گاندی کانگرس پرو بڑے نیتا جس میں آپ نے سنا تھا کچھ دیر پہلے اشوک گہنود بھی کہہ رہے تھے کہ گرفتاری دی گئی ہے انہے لوگ بھی پرو موتیواری سبھی نیتا اس میں شامل ہیں دوسری طرف کچھ دیر پہلے جو ان کا بات سی بی آئی ہیٹ پورٹ کی طرف جا رہا تھا وہ راہول گاندی نے تنان منتری موڈی پر حملہ بھی بولا ہے کیا انہوں نے کہا ہے یہ ہم آپ کو سنائیں گے تصویریں اب دکھاتے ہیں یہ راہول گاندی آپ کو دکھ رہے ہیں گاڑی میں بس میں دراصل وہ بھی جا رہے ہیں اپنی گرفتاری دینے کے لیے راہول گاندی کو گرفتار کیا گیا ہے یہ رردیب سرجوالہ نے ٹویٹ کر کے جانکاری دی ہے دیکھیں کل ملا کر کہ منکاری سرکاری ہی ہمیں حیاسک میں لے ہم پر لاتھی چارج کریں ہم پر پانی کی بہچارے پھیکے ہم پر گولیے چلائے ہم اس کے بعد بھی دیش کے سویدھان کو بچانے کے لیے دیش کی سویدھانی سلسطہ کو بچانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دیں گے کانگریس وہ پارٹی جو انگریجوں سے نیڑری جس نے انگریجوں کو بھگانے کا کام کیا ہم مودی جی کی تانشائی نہیں چلنے دیں گے ہم بہت سپس پوچھنا چاہتے ہیں کہ سارے برشتہ چاریوں کو آپ نے سی بی آئی میں جگہ کیوں دی آپ نے انٹریم ڈریکٹر ناگشور راہ کو بنایا وہ ناگشور راہ جس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں بتا دیجئے لیکن بودی جی خاموش ہیں وہ بہت زیادہ بولتے ہیں بھاشن دیتے ہیں لیکن بھشتہ چار کے مددے پہ خاموش ہیں کسان کے مددے پہ خاموش ہیں نوجوان کے مددے پہ خاموش ہیں مہیلاؤں کی سرکشہ کے معاملے پہ خاموش ہیں پیٹرول ڈیجل کی کیمتوں پر خاموش ہیں دیش میں مہنگائی پہ خاموش ہیں سر آج کسی جیس پہ سڑک پہ اترے ہیں آلوک ورما کو کیوں ہٹایا ہے ڈیریکٹر کو کیوں ہٹایا ہے وہی آلوک ورما کی بات آپ مان نہیں رہے سب سے دیکھیں سنیے کیا سویدھان میں یہ پرابدھان نہیں ہے کیا یہ بلکھول سپسٹ نہیں ہے کہ کسی کو ہٹانے یا بنانے کیلئے سی بی آئی میں آپ کو تین لوگوں سے سہمتی لیڈی ہوگی کیا پرائی میسٹر اپنی منمرجی کر دیں گے راپی لڑاکو ویمان کا سوڈا کے کیبنٹ کمیٹ سے اپروال تھا پرائی میسٹر پرائی میسٹر گئے پرانے پرانے پیکٹ کو اور نیا پیکٹ اپنے آپ کر دیا امان سنہ جی دیکھیں کانگریس پارٹی کے جو آرگومنٹ سے ہاں سیاست پت ہے جیسا میں نے کہا کانگریس پارٹی نے سی بی آئی کی ساکھ اگر آپ سی بی آئی کے ڈریکٹر کو چھوٹی پہ بھیجیں تو اس کے لیے اس ریکمینڈیشن کمیٹی کے پاس دوبارہ جائے گا دیکھیں نا سر لیکن سیاسی سنگرام سڑک پر چھڑ چکا ہے اور راہول گاندی سرکار پر گمبھیر عروب لگا رہے ہیں سنیے امان جی اس کا جواب دیجئے گا امان جی امان جی راہول گاندی نے وہاں پر کیا کیا کہا ہے اس کو سنیے پھر جواب دیجئے گا اس پر جواب دیجئے گا انٹسٹیٹس کو چپ 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 نرین رموچی جی نے نرس کرنے کا کام کیا ہے نرس کرنے کا کام کیا ہے یہ سی بی آئی آفیس ہے اس پر لوگ کھڑے ہیں یہ جانتا ہوں میں میں جانتا ہوں کہاں ہے اس پر لوگ کھڑے ہیں اور اس بیلڈنگ کے اندر لوگ ہیں اور یہ پولیس آلے کھڑے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ پر آکرمن نہیں کر رہے ہیں آپ پر آکرمن پردان منتری کر رہا ہے چاہے وہ سی بی آئی ہو چاہے وہ ایلیکشن کمیشن ہو چاہے وہ بیدان سبا ہو لوگ سبا ہو ہندوستان کے ہر انسٹیبیشن پر نرینڈر موٹی آکرمن کر رہا ہے اور اس کا آکرمن اس آکرمن کا صرف ایک خارن ہے نرینڈر موٹی موٹی دار موٹی دار موٹی دار موٹی دار یہ سرجے والا نے کچھ دیر پہلے چھوٹا کے ذریعے جانکاری دی ہے میرا آپ سے سوال ہے کہ ابھی پرستطی کیا ہے تھانے میں ہی ہے چھوڑ دیا جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے دیکھیں راجنیتی گرفتاری ہے سب ان کے ساتھ ہے اسو گہلوت احمد پٹیل پرموت تیواری یہ تین چار چہرے تو دکھائی دیئے تھے جی بلکل یہ بس بھر کے تمام نیتا بسوں میں گئے ہیں راہل گاندی چونکہ اس پی جی پروٹیکٹی ہیں تو اپنی گاڑی میں گئے لیکن تمام نیتاؤں کو بس میں بھر کے لے جائے گیا اور سب ہی لگاتار وہی رافائل اور سی بی آئی کے نارے لگاتے رہے کانگریس کی کوشش یہی ہے راہل گاندی کی کوشش یہی ہے کی سی بی آئی کے ذریعے رافائل کو مددہ بنا کر پردار منتری موڈی اور بی جی پی کو گھیرا جائے راہل گاندی اور کانگریس پارٹی لگاتار یہی کوشش کر رہے ہیں اور نیشت طور پر جو تمام نیتاؤں بتا رہے ہیں کہ ماملہ یہی ختم نہیں ہوگا آنے والے وقت میں اور بھی قتم کانگریس پارٹی بیروزیوں کے ساتھ مل کر کے اٹھائے گی سنگرام تو چھیڑ دیا ہے امن سینا جی انہوں نے اور رافائل کا مددہ سی بی آئی کے بہانے اٹھا رہے ہیں آنے والے وقت میں راجیوں میں چناؤں بھی ہے آمن سینا انجانہ جی آلوک ورما جی کی پیٹیشن میں کہیں رفائل کا کوئی ذکر ہے اور اگر رفائل کی بات تھی تو کیا راہل گاندی جی کو بتا کہ آلوک ورما جی کوئی انبیسٹیگیشن کرنے والے تھے اور اگر اس کے وہ کوئی پریوی ہے تو جا کے انفرمیشن دے راہل گاندی جی جو باتیں کرتے ہیں وہ پوری طرح سے حاسیاسپد انتر ویروت سے بھری جو لوگ جنہوں نے سی بی آئی کو پنجرے کا توتا بنا دیا جن کے منتری جو ہے they were caught red handed رنگے ہاتھوں پکڑے گئے status report بدلتے ہوئے اور سی بی آئی کی ساکھ کو سب سے زیادہ ٹھےز پہنچائی وہ آ کے ابھی بھاشن دے رہے ہیں کہ سی بی آئی کو کیسے بچایا جائے اور سی بی آئی میں جب ایسی پریستیتی اتپن ہو گئی ہے لوگ ایک دوسرے کو آفیسرز انبیسٹیگیٹ کر رہے ہیں کیسے چھوڑ کے تو کیا ان کو دوبارہ reinstate کر دیا جائے کیا چاہتے ہیں یہ جو مطلب سی بی آئی کی آفیسرز جو ہیں جو بڑے بڑے کیسے کو سی بی آئی پرسو کر رہی ہے دیش میں ویدیش میں اس کی انویسٹیگیشن چھوڑ کے آپس میں انویسٹیگیشن ہوتے رہے یہ چاہتے ہیں کیا ان کو خود نہیں معلوم ہے کیا کرنا چاہتے ہیں بس ان کو اپنی راجنیتی کروٹیاں سیکھنے سے مطلب ہے انجنہ جی اور سپریم کوٹ نے بھی جیسا میں نے سپرک کیا انجنہ جی ایک سکرک کی ریکویسٹی ایک سکرک کی ریکویسٹی ارون جیٹلی نے کیا کہا ایک پر سنا دیتے ہیں سپریم کوٹ نے درکینار کیا ارون جیٹلی نے کیا کہا اس لیے یہ آدیش دیا جس کو سرکار نے سویکار کیا کی جب تک یہ جاں چل رہی ہے چاہے سی بی سی میں یا کوئی کرمینل انویسٹیگیشن تب تک دونوں ادھکاری الگ بیٹھیں ایجنسی سے باہر بیٹھیں کیونکہ وہ اس ایجنسی میں نہیں ہو سکتے جو انہی کے خلاف جانچ کر رہی ہے وہ تو پھر نشپک جانچ نہیں رہے گی آج جو سپریم کوٹ نے دو اور کرائٹیریہ جوڑ دیئے وہ اسی آدھار کو اور مجبوط کرتا ہے اور مجبوط اس لیے کرتا ہے کہ اس جانچ کو پندرہ دن میں سواپت کیجئے اور اس جانچ کے اوپر ایک اوبر سائٹ جج ایک سپریم کوٹ کے ریٹائیڈ جج بیٹھیں گے تاکہ ان کی نظر اس جانچ کی طرف رہے اور ان کی نظر کے تحت یہ جانچ اور امانداری فیرنیس کے ساتھ ہو تو مجھے وشواس ہے کہ دیش کے حط میں ہے کہ سچ سامنے آئے ہمارا دیش اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتا یہ قیمت نہیں دے سکتا کہ سب سے بڑے دو ادھکاری اس ایجنسی کے جو برشتہ چار کے خلاف جانچ کرتی ہے وہ خود جانچ کے دیرے میں آ جائے اس لیے سچ کیا ہے وہ شیگر پتا چلنا چاہیے اور نشپکش طریقے سے پتا چلنا چاہیے یہ سی بی سی کی نیت تھی یہ سرکار کی نیت ہے اور آج کے سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد یہ پرکریہ اور مجبوط اپنے آپ میں ہوئی ہے لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی